چائنا ایک ایسا دیش جو ہر سمیں آگے بڑھنے کے لیے نئی نئی خوجیں نکالتا رہتا ہے لیکن دوستو چائنا ایک ایسا دیش بھی ہے جس کی پاپولیشن بے حدی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ماننا پڑے گا یہ دیش بے حدی کمال ہے کیونکہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہونے کے بعد بھی یہ بہت زیادہ ڈیولپ دیش منا جاتا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں تو چائنا نے ایسے ایسے کمال کر دیئے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا کو لگتا ہے کہ یہ دیش دوہزار بیس میں نہیں بلکہ دوہزار پچاس میں ہی جا چکا ہے اور دوستو چائنا کی یہ ٹیکنالوجی صحیح میں ہے بھی بڑی خاص تو چلیئے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو چائنا کے کچھ کمال آوشکات دکھاؤں گا نمبر ایک پر دوستو آتا ہے سولر روڈز ابھی تک تو یار اپنے سولر ہاؤسز اور سولر کارز کے بارے میں ہی سنا ہوگا لیکن چائنا نا یار سولر روڈز پر بھی آ چکا ہے یہاں پر ایک کلومیٹر لمبی سولر روڈ موجود ہے یہ روڈ چائنا کے شنڈین پرووائنس کی کی کیپیٹل جینین میں بنی ہوئی ہے یہ کیول ایک کلومیٹر لمبی ہے لیکن پھر بھی ایک کلومیٹر کا لمبا روڈ جو کی سولر پینل سے بنا ہوا ہے یہ لگ بگ 10 کلو وارٹ انرجی ایک سال میں پیدا کر سکتا ہے اور جارہ سو بیس کروں کو بیجلی دے سکتا ہے آج کے دن چائنا اس بیجلی کا یوز اس انرجی کا یوز سٹریٹ سلائٹس کے لیے کرتا ہے اور ساتھ ہی روڈ پر لگے کیمروں کا یوز بھی اسی انرجی سے ہوتا ہے کمال آئیار چائنا صحیح میں نمبر دو پر دوستو آتا ہے ائر امبریلا ویسے تو یار ہم بارش سے بچنے کے لیے نہ امبریلا کا یوز کرتے ہیں لیکن دوستو چائنا نہ ایک الگ ہی لیول کا امبریلا لا چکا ہے دراصل چائنا کے اس امبریلا میں پلاسٹک جان کپڑے کا بلکل بھی یوز نہیں ہوتا اس کمال کے امبریلا کو 2014 کے سال میں چائنا کی یونیورسٹی میں بنایا گیا تھا دوستو یہ اصل میں ایک پائپ ہوتا ہے جو ہوا کو سک کر کے اوپر کی اور شوڑتا ہے اور اس سے ہوا کا ایک گمبت آپ کے سر کے اوپر بن جاتا ہے جس کے بعد بارش کی ایک بوند بھی آپ کی اوپر نہیں گرے گی یہ تو یار بڑی ہی کمال کی ٹیکنالوجی ہے صحیح میں چائنا کے پاس نمبر تین پر آتا ہے سولر پینل آن وارٹر پانی پر سولر پینل سننے میں ہی یار بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی ایڈفانسہ کام لگتا ہے لیکن چائنا یہ کام کر چکا ہے یہ دیش آج کے دن پانی کی اوپر تیرتے ہوئے سولر پینلز کو انسٹال کر رہا ہے یہ کام آج کے دن چائنا کی کئی بڑی سٹیز میں ہو رہا ہے اصل میں دوستو یہ سولر پینلز چائنا کے سب بڑے بڑے فیمس شہروں کو الیکٹر سٹی دینے کا کام کریں گے نمبر چار فیس پیمنٹ پیمنٹ کے لیے تو یار ویسے نا کریڈٹ کارڈی یوز ہوتا ہے ہمارے انڈیا میں بھی یہی سسٹم چلتا ہے لیکن دوستو چائنا میں کچھ سسٹم الگی ہے اور بہت ہی ہائی لیول کا ہے یہاں پر ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی پیمنٹ کرنے کے لیے صرف آپ کا چہرہ ہی شو کرنا ہوگا اور آپ کے چہرے پر ایک سکین کے ساتھ ہی آپ کا بل پہ ہو جائے گا یہاں کی ٹیکنالوجی کے انسار آپ کا چہرہ آپ کا پاسورٹ ہے جسے فیس ریکوگنیزیشن بھی کہتے ہیں جو کہ آپ کو ایپل کے آئی فون ٹین اور اس کے بات والے سب ہی موڈلز میں آپ کو یہی فیچر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن چائنا کی دوستو سوچ تو دیکھئے یہ اتنے کمال کے سسٹم کو انہوں نے اپنے پیمنٹ میتھڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیا یعنی لنک کر دیا نمبر پانچ پر دوستو آتا ہے روبوٹ سکین روبوٹس کو دیکھ کر ویسے تو یار پتا چل جاتا ہے کہ یہ روبوٹ ہے لیکن چائنا نے نہ کچھ الگ لیول کا کام کر دیا ہے چائنا میں روبوٹس کی ایسی یونیک ٹائپ کی سکین بن چکی ہے جو پوری طرح سے انسانوں کی طرح لگتی ہے ایسی ہی ایک بہتی خاص ٹائپ کی روبوٹ ہانگ کانگ میں بنائی گئی جس کا نام ہے سوفیا اور دوستو یہ پوری دنیا کی پہلی ایسی روبوٹ ہے جس کو ریال پاسپورٹ ملا ہے اور یہ کمال کی روبوٹس سوفی آج کے دن سعودی عرب میں سٹیجن شیپ لے کر رہتی ہے نمبر شیبر دوستو نام آتا ہے فیک سن کا سننے میں کافی زیادہ عجیب لگتا ہوگا یار آپ تو جانتے ہیں کہ سورج صرف فیک ہے لیکن دوستو چائنا اس سمینا آٹی فیشل سورج بنانے پر کام کر رہا ہے اور اس کا کنسٹرکشن تو آل ریڈی پورا بھی ہو چکا ہے اس کے لیے پلاسما کو سپیشل چامبر کے اندر بے حدی گرم کیا گیا ہے اس چامبر کا نام ہے ٹوکو مک نومبر دوزر اٹھرہ میں چائنیز ریسرچ نے داس کروڑ ڈگری تک اس کا ٹیمپریچر کر دیا تھا اگر ان کا یہ میشن پوری طرح سے سکسیسول رہا تو پوری دنیا میں آپ کو بہت سارے سورج دیکھنے کو مل جائیں گے اور ان سورج کی انرجی کا یوس ہر دیش کر پائے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چائنہ کی کمال ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا صحیح میں یہ دوہزار بیس میں نہیں دوہزار پچاس میں جی رہے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا اور آگے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے خود کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ فیس بک اور انسٹیکرام پر بھی ضرور جڑنا